اللہ مسلح علی محمد علیہ و بارک وسلم لاکھوں کرنوں دروت سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں آج پندرہ رمضان المبارک ہے رمضان المبارک کا مہینہ اور اس مہینے کو تمام مہینوں پہ ایسے فضیلت حاصل ہے جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پہ فضیلت حاصل ہے جیسے جمعے کے دن کو ہفتے کے تمام دنوں پہ فضیلت حاصل ہے اسی طرح رمضان المبارک کو تمام مہینوں پہ فضیلت حاصل ہے رمضان المبارک سردار ہے تمام مہینوں بہرحال آج کا جو عمل میں آپ کے پاس لے کر آئے ہوں پندرہ رمضان المبارک کا اتہائی طاقتور اور آسان عمل ہے آپ نے کرنا ایسے ہے کہ کسی بھی نوٹ پر وہ کسی بھی کنٹری میں آپ ہیں امریکہ میں ہیں یوکے میں ہیں پاکستان میں ہیں آپ نے کسی بھی نوٹ پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس عمل کی دلیل اور سنت کیا ہے تو ایک بات یاد رکھیں برکت اور علاج روحانی علاج قرآن سے اس کا ثبوت موجود ہے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام ایک قبیلے کے پاس سے گزر رہے تھے تو قبیلے والوں سے صحابہ نے کہا کہ آپ ہمارا اکرام کر دیجئے ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں تو قبیلے والوں نے انکار کر دیا پھر صحابہ چل پڑے تو ان کے سردار کو سامنے ڈس لیا تو وہ صحابہ کے پاس آئے کہ آپ کے کلام میں سے کچھ آئے کہ اس پہ پڑھا جائے اس کا علاج ہو تو صحابہ نے کہا کہ ہاں ہاں ہم علاج کریں گے لیکن آپ پھر ہمارے خوراق کا بددباس کریں گے تو بار اس نے کہا کہ آپ میرا علاج کر دیجئے یہ سارا ریور آپ کا ہے پھر صحابہ نے دم کیا سورہ فاتحہ کی ذریعے تو اللہ رب العزت نے اس مریض کو شفا دی تو قرآن جو ہے یہ برکتوں کا محفر ہے اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل یقیناً جو الفاظ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں الفاظ قرآن و حدیث کی نہیں ہے لیکن برکت جو ہے اس کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے دیکھ لیں پھر صحابہ حضور کا زمانہ پھر صحابہ یعنی قرآن کے ذریعے برکت کیسی ملتی بشمار واقعات ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کسی ایک نوٹ پر یا بشمار نوٹوں پر آپ نے اول آخر دروسری پڑھ کر آپ نے سو مرتبہ سورہ اذا جا اس کو سو مرتبہ پڑھنا ہے کتنی مرتبہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر دروسری پڑھ کر پھر آپ اس نوٹ پر اسے دم کر دیں وہ نوٹ اپنے بٹوے میں یا اپنی تجوری میں اسے رکھ لیں یہ بھی بہتر ہے کہ آپ کئی نوٹوں پر اسے دم کریں اور کچھ ستہ کر دیں کچھ اپنے پاس رکھ لیں تو اولیاء اکرام بدرگانی دین کا مجرب عمل ہے اس عمل کی آپ کو اجازت ہے ایک مرتبہ کمیٹس باکس میں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیں اور اس عمل کو دوسری لوگوں تک پہنچائے اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين